بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ان کے لیے بڑی خبر ہے جو دبائی میں موجود ہیں اور جن کا ویزا جو ہے وہ بیس مارچ کے بعد جو ہے اکسپائر ہو چکا ہے ان کے لیے اچھی خبر ہے اور جن کا بیس مارچ سے پہلے اکسپائر ہو چکا ہے ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے ایک بری خبر ہے اپنی ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے ساتھ ہونا کیا ہے اور آپ کو سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ دبائی حکومت نے اعلان کیا جن کا بیس مارچ میں جو ہے آپ کا ویزا اکسپائر ہوا ہے تو آپ کو جو ہے وہ کتیس دسمبر تک آپ کا ویزا ویلڈ ہے اور اگر بیس مارچ سے پہلے آپ کا ویزا جو ہے اکسپائر ہو گیا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ پہلے تو آپ کو ہی بتاؤں آپ کا اگر بیس مارچ کے بعد اکسپائر ہوا ہے تو آپ کا کتیس دسمبر تک جب اپنے ملک میں کتیس دسمبر سے پہلے پہلے واپس جائیں گے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی چارجز وغیرہ کوئی فائن وغیرہ نہیں دینا پڑے گا آپ لوگ اپنے ملک میں چلے جائیں گے کیونکہ دبائی نہیں ہے اعلان کیا اور لوگ ڈاؤن بھی دبائی نے کیا تھا ائرپورٹ میں کیونکہ آپ تو واپس آنا چاہتے تھے لیکن دبائی نے ائرپورٹ کو بند کر دیا تھا تو دوسری بات جن کا جو ہے دبائی نے حکومت نے نیا اعلان کیا جن کا بھی ویزا جو ہے بیس مارچ سے پہلے پہلے اکسپائر ہوئے انیس کو بھی ہوئے تو ابھی بھی وہ بغیر اسی طرح ہی گھوم رہے ہیں تو وہ ان لیگل ہیں ان لیگل کا جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے ویزا کا سٹیٹس جمع اپنا چینج کروائیں تاکہ آپ بڑے نقصان سے بچ سکیں کیونکہ انہوں نے کہا دفتر وغیرہ کھول دی ہیں امیر سینٹر کھول گیا تو اب دفتر میں جا کے اپنے ویزا کا سٹیٹس چینج کریں نہیں آپ کروایا رہے ہیں یا نہیں ہوتا تو پھر آپ کے پاس ٹائم میں آپ ان لیگل ہے اگر بیس مارچ سے پہلے پہلے آپ کا ویزا اکسپائر ہے تو آپ کو اٹھارہ اگست تک آپ کو ٹائم دے دیا گیا اٹھارہ اگست تک جو ہے آپ کو آپ دبائی چھوڑ کے اپنے ملک میں واپس چلے جائیں تو آپ کو کسی قسم کا جرمانہ نہیں دینا پڑے گا آپ کے پاسپورٹ پر ڈیپورٹ کی سٹیم بھی نہیں لگائی جائے گی آپ جب مردی واپس آ سکتے ہیں دبائی میں اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اٹھارہ اگست سے پہلے پہلے اگر آپ نہیں جائیں گے تو اٹھارہ اگست کے بعد جتنے ہی اللیگل لوگ ہیں ان لوگوں کو پکڑ بھی پکڑ لیا جائے گا اور ان کو جرمانے بھی کیے جائیں گے سزا بھی دی جائے گے اور جب ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا تو پاسپورٹ پر ڈیپورٹ کی سٹیم بھی لگائی جگہ پلڑ کے وہ دوبارہ دبائی میں نہیں آ سکیں گے یہ اچھی خبر ہے میں نے کہا آپ کو بتاتا چنہوں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بڑے نقصان سے بچ سکیں اپنا خیار رکھیں گے اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل لائکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سنی اپ ڈیٹ صاحب تک پہنچتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ